بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب میری دعا ہے کہ آپ سب جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہمیشہ حرستے مسکراتے رہیں جو بھی کوئی پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے بے اولاد ہیں اللہ پاک سب کو اولاد دے آمین سم آمین تویسین ایک دعا کے ساتھ آج کے بھی لوکہ کرتے ہیں آغاز تو ماشاءاللہ سے ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور آج ہم نے کرنے ہیں بہت سارے کام کمرے کی صفائی کرنی ہے مین کام تو ہمارا یہی ہے باقی ساری صفائییں تو میں نے کر لی تھی لیکن جو ہے بھائی نظیر کا کمرہ تیکھانے والا اس کی صفائی رہ گئی تھی ساری چیزیں تو سمیٹ لی تھی لیکن جارو رہتا تھا اتنے زیادہ دن ہو گئے ہم نے نا ادھر سے صفائی کی نہیں تھی کیونکہ ٹائم ہی نہیں ملا اس وجہ سے اور میں تو تھوڑا سا کام کروں نا تو میرے ہاتھ پھول جاتے ہیں تھکاوٹ بڑی زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ ڈریپ لگی نا اس وجہ سے اور صبح پھر ایک ڈریپ لگنی ہے تو اسی لئے امی جی نے کہا اتنا زیادہ کام نہ کرو آج آپی آئی ہیں فاطمہ کی امی جو کہ ہمارے ہر کام میں ہر مشکل میں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا ہم مل کر کرتے ہیں میری ساتھ ساتھ تم ہیلپ کرتے رہنا اور میں کام کر لوں گی ابھی بچے سارے کھیل رہے ہیں صبح صبح کا ٹائم میں ناشتہ سب نے کر لیا اور آپی اور میں کمرے کی صفائی کا لیتے ہیں اور باقی سب بھی اپنے کام میں مصروف ہیں ابھی یہ باہر سے جو لگی ہوئی ٹف ٹائر اس کی تھوڑی سی صفائی کر دی ہے اور اب اندر سے آپی کر رہی ہیں سارا جارو لگائیں گے چیزیں تو ساری سمیتی ہوئی ہیں بس جارو لگانا میں کام ہے بڑی زیادہ مٹی اندر جمع ہو گیا ہے بارش آئی تھی نا تو تھوڑا سا اندر پانی بھی گیا تھا وہ پانی بھی ہم نے نہیں نکالا بچارہ اندر ہی کھڑا ہو کر خوشک ہو گیا تو خیر ابھی پہلے جارو لگائیں گے ساری مٹی صاف کریں گے اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ تپڑی آج لگانی ہے یا پھر صبح لگائیں گے باقی چیزیں ساری سمیتی ہوئی ہیں ابھی اس کے کپڑے نہیں ڈالے وہ برطنوں کے ویسے ہی جوڑے ہوئے ہیں ہم نے کہا جب جو ہے نا یہ مٹی والا لپائی والا سارا کام ختم ہوگا پھر وہ لے کر آئیں گے کپڑے کیونکہ آپ اگر لے کر آئے تو وہ خراب ہو جانے اور باقی ادھر کیسے ہیں کہ کل صفائی کی تھی بلکل صاف پڑا ہوئے اور دوپ بڑی صاف نکلی ہوئی ہے سوو سووئی اور ابھی دیکھتے ہیں کہ کتنی صفائی ہو گئی ہے ابھی تو بڑا مصروف ہے کام میں اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو آپی جانا کل نہیں آئی تھی ہمارے گھر پرسو آئی تھی اور آج پھر امی جی نے صبح صبح کا میری بات کرو ہے بات کرو ہے میں نے کہا بھئی کیا کہنا ہے میں نے کہا آپی بھی کہتے ہوگی جب ہی کام ہوتا ہے مجھے بلا لیتے ہیں آپ کام میں کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا وہ مجھے پتا ہے اس کا وہ ایسی نہیں ہے وہ آ جائے گی تو پھر امی نے فون کیا تو آپی ویسے ہی آگی صبح صبح ناشتہ ہی ہم نے کہا ادھر سے آگے کرنا ہے تو ابھی ہم نے جیسے ہی ناشتہ کیا آپی نے کہا چلو چلو ابھی کام میں لگ جاتے ہیں تو آپ جانا سیڑیوں کی پہلے صفائی کریں اس کے بعد پھر آگے کمرے کی کریں گے میں آگے چل کے دیکھتی ہوں یہ دیکھیں ادھر سے ہم نے ایک چار پائی اٹھا لی ہے پہلے ادھر دو پڑی ہوئی تھی وہ بائی رکھتی ہم نے کہا جاڑ لگانے میں آسانی ہو جائے باقی ادھر ہینگر پر کپڑے لٹکائے ہوئے نظیر بھائی کہا رہے تھے ابھی میرے کپڑے بھی سارے صاف صوف کر کے آج رکھنے میں پہلے ہماری سری خراب ہوگی تھی آپی لے کر گئی ہوئی تھی تو فاطمہ کا ابو ٹھیک کرتا ہے انہوں نے ٹھیک کر کے اب دے دیے بھائی کہا رہے تھے اب کپڑے بھی روز پریس کرنے ادھر بھی سارا کپڑا ڈال دینا ترتیب لگا دینا ساری ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے ابھی جو ہے نا ساری صفائی کرتے ہیں دیکھیں مٹی کیسے اڑ رہی ہے میں کپڑا لے کر آتی ہوں ساتھ ساتھ ڈسٹنگ کرتے جاتے ہیں پھر جانا آسانی ہو جائے گی باقی برطن دیکھیں سارے سمیٹے ہوئے جوڑے ہوئے اور نظیر بھائی کا نام ابھی تک نہیں میتا وہ ابھی آنا ہے کلر والا بھائی میں سپیاد کلر ادھر کروائیں گے پہلے میں یاد بھی ہوئی جاتا تو ادھر بھی وہ وائٹ کلر کروانا ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا اور ابھی کمرے میں لائٹ نہیں تھی میں آئی تھی باہر امی جی کو دیکھنے کے لئے امی جی بھی اپنا کام کر رہی ہے اور اب امی جی نے مجھے دیا یہ بڑا جھاڑو امی جی نے کہا یہ آپ کو دو اس سے صفائی آسانی سے ہوگی مٹی زیادہ جمع ہے نا سیڑھیوں پر تو وہ چھوٹے جھاڑو سے صاف کریں گے اور نیچے سے پھر اس بڑے چھاڑو سے سارا صفائیہ کریں گے اسلام علیکم میرے دیا پتران میرے بینہ براما ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھوڑے گھنے تو مردارد کا مکتے ہی لے تو ان جیسا کام تو فارغ ہو گیا دعا کرو میرے بین بھائی اللہ پاک سانو سیاد دے تان رستی دے تسکون دے خاص طور پر مجھے آج صبح سے میں لیٹی ہوئی تھی ابھی جا کے اٹھیوں پتہ نہیں کیوں میرے تو سارے جسم میں سے ایسے دردیں نکلتی ہیں سارے کہتے ہیں پتہ نہیں جب سے ڈریپ لگی ہے وہ ڈریپ لگے نا تو ایسے ہی ہوتا ہے مجھے پتہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے سارا جسم ایسے ٹوٹتا ہے بڑا درد ہوتا ہے خاص طور پر کمر میں سیدھی نہیں ہوتی تو ابھی میں بڑی مشکل سے چل رہی ہوں میں نے کہا زیادہ دیر بندہ لیٹا رہے سست رہے تب بھی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی اور ویسے بھی میری تو عادت ہے چلتے پھر تے رہنا مستیاں کرنا آرام تو مجھے آتا ہی نہیں چاہے بیمار بھی ابھی آپ کو ہم جاڑو دیتے ہیں یہ نہیں آپ کی جاڑو اس سے سپائی کریں بڑا جاڑو سیم علی تم کیا کرنے آئے ہو بڑا پاکستان دا جھنڈا لائے ہو اے میں نے دے دے ہاں ہاں آچھا ہم نے بھی جنڈیاں لگائی تھی سیم علی علی آسی بھی جنڈیاں لائیں ہاں آؤ گیس روم تے بے کیا نے تو ہاں تُسی باس آج جنڈا لائے تُسی گاروی جنڈیاں لائیں کے نہیں دسو میں نے اے جنڈیاں 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 پییا ہے آچھا گارویٹس پیا ہے فاتمہ کالا پہ لائیں ہاں جنڈیاں آدے بھائی نو داس سیم علی سلام اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی سلام کرو آپ دونوں سیم علی بھی کرے اور علی بھی کرے چلو علی سلام کرو تو جی ابھی دیکھیں آپی نے بلکل اچھی طریقے سے جاڑو لگا دیا ہے اب میں ساری کرتی ہوں ڈسٹنگ پہلے ہم چلا لیں پنکھا پھول کر کے جلا دیتے ہیں تاکہ مٹی جو ہے نا سری طریقے سے اڑ جائے اور اب ساری ڈسٹنگ کرتے ہیں مٹی دیکھیں کتنی زیادہ جمع ہیں اچھ طریقے سے کرنی پڑے گی کس کے اور چار پہنے بھی ساری ساپ کرنی پڑے گی کپڑے بھی آج ساری سفائی ہوگی نا تو پھر روز کرتے رہیں گے آسانی ہو جائے گی پہلے تو اتنے زیادہ دن ہوئی نہیں اس وجہ سے زیادہ گند بن گیا تھا ویسے ہمارے گھرے اتنا زیادہ گند کبھی بنا نہیں تھا بس میری طبیعت خراب ہوگی کیلے کی پھر بھی میں سفائیاں کرتی رہی ہوں اگر میری طبیعت بھی خراب ہو اور سفائی بھی نہ ہو تو میری طبیعت جانا اور بگر جاتی ہے مجھے گند سے بڑی ہو جائے چیزیں پرانی ہی کیوں نہ ہو لیکن سفائی سے رکھی ہونا تو وہ اچھی لگتی ہے جہاں سفائی نہ ہو مجھے وہاں بلکل بھی اچھا نہیں لگتا میری طبیعت اور بگر جاتی ہے تو اسی لئے آج ہم نے کہا یہ ساری سفائیوں کر لیں اور ٹی وی بھی ادھر ہی پڑا ہوا ہے اس کو صاف کر کے ادھر رکھیں گے رات کو چلایا کریں گے رات کو بھی ہم چلانے لگے تھے تو بس پھر سارے سو ہو گئے آپ فری ہو گئے نا تو پھر ٹی وی بھی سارے دیکھا کریں گے جس طرح ہم سردیوں میں دیکھتے تھے تو آپ پھر دیکھا کریں گے دن کو تو کوئی نہیں بندہ اتنا دیکھتا سو جاتا ہے تھکا ہوتا نا اس وجہ سے اور اگزاس پہنٹ بھی چل جائے یہ پھول کتنا پیارا لگ رہا ہے اور نیچے سے دیکھیں اب بلکل صفائی ہو گئی ہے پیر بھی بندہ رکھے تو خراب نہیں ہوگا ساف ہو گیا بلکل اور اب جو ہے نا تپڑی بھی لگ گی تو ٹھیک ہو جائے گا اس کو ہم دو تو نہیں سکتے وہ اس وجہ سے کہ پانی اس کا باہر نہیں جائے گا آگے سے سیری ہیں نا تو بس تپڑی لگ گی تو ٹھیک ہو جائے گا بلکل دو دفعہ تپڑی لگا دیں گے اور برطن بھی میں دیکھ لیتی ہوں جن پر زیادہ مٹی ہوئی ان کو جھاڑ دوں گی ساف کر دوں گی باقی ادھر سے سارا سمان جڑا ہوا ہے بلکل ساف ہے آپ پی چلی گئیں ابھی باہر میں نے کہا آپ باہر جائیں حوالے میں جو نا اب یہ کام کر لیتا ہوں تو جی ماشاءاللہ سے ابھی ہمارے سارے کمرے کی صفائی ہو گئی ہے اب کیسا لگ رہے آپ سب نے کمنٹ کر کے ضرور بتانے اور ابھی آپی بھی ہاتھ مدھو کر بیٹھ گئی ہیں چار پائی پر پہلے پارو نانی نہیں تھی آج پارو نانی کہیں گئی ہو اتھی صبح سے اور ابھی ابھی آئی ہے اور اتنی زیادہ اداس ہو گئی تھی ابھی سب سے آکے مل رہی ہے پارو نانی اسلام علیکم کدھر گئی تھی ابھی سارے چیزوں کو دیکھ رہی ہے ابھی پھر سے میں آ گئی ہوں چودہ گست والا کپڑے بھی پہنے ہوئے کل ہم نے دکھائی نہیں تھے کل بھی پہنے تھے شام کو پھر اتار دیئے اور ابھی پھر اس نے پہن لی ہے ادھر دیکھ وہ بچوں کو دیکھ رہی ہے وہ سارے بیٹھ کے کھیل گئی ہیں پارو نانی آج کدھر گئی تھی ادھر دے مجھے بتا پہلے آکے مجھے اتنا ملی ہے کہہ رہی تھی میں اداس ہو گئی ہوں اپنے پھوپو سے ملنے گئی تھی چچو سے آ گئی ہے اور فاتمہ بھی ابھی سے ملنے لگ گئی ہے اور منیر بھائی بھی آ گئے ہیں ہاں جی پہلے میں بھی نہیں تھا گار تو بھی آ گئے ہوں چلو جی میں بھی آ گئے ہوں چلو جی یہ کس کا ڈائلوگ ہے نہیں یہ میرے اپنا ڈائلوگ ہے آج چلو جی ابھی ادھر درختوں کی تھنڈی تھنڈی چھاؤں تھی ہم نے کہا چلو ادھر ہی تھوڑی دیر بیٹ جائیں آج چھاڑے کول آئی ہوئی ہے آپی میرے تو چھوٹی ہے بڑی ہے ہاں چھوٹی ہے توسی چھوٹے نے برات بڑی چھوٹے چھوٹے ہاں جی اور ابھی فاتمہ ادھر لے کے بیٹھ گئے پارو نانی کو ہاں پرو پوسی پارو نانی گرمی لگ رہی ہے اسے ادھر لے کے جاؤ چلو جی ابھی تھوڑی دیر ہم آرام کرتے ہیں اس کے بعد پھر نہائیں گے بھئی آئے سفائی کر کر کے تو تھت گیا دوپ ابھی بڑی زیادہ نکل آئی گرمی بہت زیادہ ہوگئی ہے تو بس تھوڑی دیر ریش کرتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا کریں